پہلے سیسن جی پیاسے کہ یہ ست گروہ ست نام ست سائج جی ست گروہ ست نام ست سائج جباہ ست گروہ دیم مہاراج کی جائے ست گروہ دیم مہاراج کی جائے ست گروہ دیم مہاراج کی جائے آج کے ست سن کے انہمدی کی جائے آج کے ست سن کے انہمدی کی جائے تو پہلے سیسن جی مبائل بند ہو گیا تھا پھر میں نے اس لیے اپنے دوبارہ سٹارٹ کیا تاکہ میں اس حق سم آپ کو آگے کی دے سکوں تو دونوں اس لئے دو پاٹ بن جائیں گے تو دونوں پاٹ آپ کو مل جائیں گے کبرانہ نہیں تو ہم پانچ تکوں کی بات کر رہے تھے پورن موکش کی بات کر رہے تھے گروہ کی بات کر رہے تھے ستھ گروہ کی بات کر رہے تھے نجدہم آپ کے سچے دھر کی بات کر رہے تھے بیبین جونیوں میں جانے کے کارن پیاروں نرچیتر نہیں ہو پاتا جاتے ہیں ہم نے داپل جونیاں پائیں اور کبھی ستھ گروہ نہیں منا ستھ گروہ کبھی کبھار ایک آتا ہے بس آتے ہی نہیں اور تم ان کو بچان نہیں پاتے اس سمیہ میں جوٹ نہیں باتا ہوں میرے ستھ گروہ بھی ستھ گروہ ہیں کوئی کبھی نہیں لیکنے ایک بات ہے وہ ستھ گروہ سے نہیں ملے داپ ان کے پاس تھی سمپوراں ہے داپ میں کمینی میں بتا رہا ہوں میں جوٹ کہیں بھی نہیں بولوں پرنتو جو داپ مجھے میری ہے میرے پاس ستھ گروہ کی بھی داپ ہے وہ پلود رکھنی ہوتی ہے وہ کشی کو دے نہیں ہم سکتے اور جو ستھ گروہ نے دو بار مجھے سرت شبت اور سار شبت دیئے میں وہ آنکھ کو دیتا وہ پوراں موقشہ اس میں ستھ گروہ کا آواز ہے اس لئے پوراں ستھ گروہ کی آتا ہے میں نے گنتی سے بارہ دن جدام اپنے گھر گیا ہو اور وہاں سے پھر میری بیوٹی واپس لگی بودھ سے پلٹو دادو جیسے ستھ بنے پر واپس نہیں آ پائے تو ہی رہے کبیر صاحب جب کلیوں میں سے گے تو واپس نہیں آئے روی دا جی گے تو واپس نہیں آئے میرا جی گے تو واپس نہیں آئے پلٹو صاحب گے تو واپس نہیں آئے دریہ صاحب گے واپس نہیں آئے یہ گنابائی گنتی سے بہرا گیا ہو گنتی سے بہرا ہونے واپس بے جا ہوں سنسار میں کام کرتے جس کو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں وہی سنسار میں کام کرتے جن ستھ کرشت کو جانے آ تس کا ستھ گروہ نام جس ستھ کرشتوں داد کو پائے پیار پیارو وہی سچا ستھ گرو جان اسی کی دات پورن پیارو اسوں دات پالو پار ہو جانا جان اس لیے اس سمیں پورے پرمڑ میں یہ گدھا بھائی یہ گنام یہ گناب یہ گناب پورن ستھ گرو ستھ کرش نے بنا کے دے اس لیے پیاری سے سنجی تم لوگ نہ لو تمہارے تک لیکن پورن لوگ شایس گڑے بھائی کے پاس جو پا گیا سو پار ہے جس نے نہیں پایا وہ رات یہ تمہاری وردی ہے پار جاننا کے رہنا رات یہ تمہارے ہاتھ وردی جانیوں میں جانے کے کارن پیارو لر جیتن نہیں ہو پاتا جاند رہے بار بار یہ مانوشولہ ملے تو پیارو جیو چیتن ہو کر بھکتی میں رہ پائے دے اگر کہتا ہے بار بار مانوشولہ ملے تو پیارو بڑا بھاگشالی ہے جس کو مانوشولہ ملتا ہے یا وہ اس سے بھی بڑا بھاگشالی ہے جو ہنسہ بن کے دوبارہ سنسان میں بھیجا جاتا ہے جاؤ کام کرو اور اس ہی باڑی میں بھیجا کیونکہ جلدی بہن دیتے تھے سبح نہیں ہو جائے دیتے تھے تو بہن دیتے تھے ایک بار تن کو جلا دیا دپنا دیا تو پھر کسی دوسرے تن میں جانا ہوتا ہے پھر بڑی کچھنائی ہوتا ہے پھر دوسرے تن کی چیزوں کو بلانا ہے دوسرے تن کی چیزوں کو بلانا ہے دوسرے تن کو تو اپنی چیزیں اس میں ڈالنی پڑتی ہے کچھنے کا آسان بپن یونیوں میں جانے کے کارن پیارو نر چیتن نہیں ہو پا تھا جاؤ اس لئے تمہاری چیتنہ کام ہوتی سے دے جائے اور میں ابھی آگے چاہت کے بتاؤں کیوں بار بار جے مانت چولہ ملے تو پیارو جیو چیتن ہو کر بھکتی میں پیدا پائے لے لیکن ایک منشکی یونی ملتی ہے پھر چوراسی میں جانا پڑتا ہے تم مت سمجھو ہم کھٹ دوسری ہے ہاں تقریباً دو چولے ملتے تقریب تیسرا میں جانا پھر چوراسی لاکھ بکتتے بکتتے پھر آنا پڑتا ہے جب گائے بنتے ہو تو اس کے بعد منشکتن میں پہلے تقریب میں جانا ہے دوسرے تقریب میں جانا ہے تیسرے تقریب میں جانا ہے پھر چوتھے تقریب میں آنا ہے اور پھر پانچ ماہ تقریب ملتے چوپائے میں آکے پھر ملتے تب ہی دکان چوپائے میں آنے کے بعد منشکتن میں اس لیے جتنے منشکتن پاؤگے بہن سے چیتنا بڑھے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے چیتنا بڑھے گی میرا کام تو سمجھانا ہے بھبین یونیوں میں آنے کے کارن پیارو چیتنا کم ہوتی جانا ہے جون یوں بھبین یونیوں میں جاتے ہو تو چیتنا بہتا ہوتی ہے جہاں گیان نہیں پیار ہو تہاں آتم شاکیات کیا نہیں جا سکتا ہے جہاں گیان نہیں پیار جہاں گیان نہیں یہ چار دکھوں تک گیان نہیں پانچ میں تک جب سن آ جاتا ہے جہاں گیان پا سکتے ہو کیونکہ وہاں من چیتن ہو جاتا ہے تہاں آتم شاکیات کیا جاتا ہے آتما کی پہچان نہیں ہو پا جہاں گیان کا مطلب ہے آتم کو چیتن کرنا تم ہردے کو چیتن کرتے ہو جو گروہ لوگ ہیں وہ تو صورتی چیتن کریں نہیں سکتے ان کے بعد جو شبد ہے وہ تو سکتے ہو کتابوں کا شبد ہے کوئی اوہ دے دے دیتا ہے کوئی سوام دیتا ہے کوئی ستھ دیتا ہے کوئی یوٹی لدھرن جن دیتا ہے کوئی رمکار دیتا ہے یہ شکوان شبد ہے سوام ستھ جوٹی لدھرن جن رمکار 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 سب سے ہوتا ہے میں نے کچھلے ستھیموں میں quite جہاں گیا نہیں پیار ہوتا آتما شاکیات کیا نہیں جہا سکتا رہے اکشر لکھنے پڑھنے میں آتا جانا ہے جو سنسار میں یہ میں بول رہا ہونا یہ خر سے بول رہا ہے خر اور اکشر آپ کو دے رہا ہے اور جو مجھے دار اوپر سے ساتھ پرشنے میں لیوں وہ نی اکشر ہے وہ نی اکشر کو میں بدل کے خر اور اکشر میں تمہیں دے آگا کیونکہ تم سیجے اس سے تو داد لے نہیں سکتی ساتھ گروہ کے جب تک نہ بنو تمہیں یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی اس لیے بہت کہنا ہے کہ اس چیز کو جانا جاننا آتی باشے جہاں گیان نہیں پیار ہوتا آتم شاکیات کیا جا سکتا نہیں نی اکشر شبد اگدے پیا یہ جو نی اکشر شبد ہے جو مجھے ساتھ پرشنے دیا ہے اور جو میں بار بار پکڑتا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی دے لکھا نہ جائے بھولا نہ جائے سنا نہ جائے سنایا نہ جائے یہ تو شبد اگدے جس سے نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑا جاتا ہے نہ بھولا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے یہ شبد کو اس کو بھی دے جو لکھنے پڑھنے بولنے آدھی میں نہیں آتا ہے نہیں شبد ودے پیار ہو اکشر لکھنے مڑنے میں آتا ہے اکشر لکھتے ہو گھر بولتے ہو اکشر لکھتے ہو جن جن پایا بینام شبد کو پیار ہو لاکھوں چوراسی لاکھوں یونیوں سے چھوٹے جانے ہیں جنہوں نے یہ شبد پایا پھر دوبارہ ان کا کبھی جنم شرط ہے چلتے رہو تھوڑا بہت چلتے رہو لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کو پالنے میں بانا پڑتی ہے وہ وہ ہے دوب کو پالنا میں بانا کیونکہ دوب چھوٹایا ہے اور یہ باقی یونیوں سے زیادہ چیتن ہوتا ہے اور جب اس کا منوش کو منوش کا سن ملتا ہے منوش اس کی سیوہ اس کی چیتنہ جو ہردے کیا ہو بڑھ جاتے ہیں اس لیے پیاری سر سنگ جی وہ آپ کو اپنی یونی میں کھینچتا ہے جس سے لگاو بڑھ جاتے ہیں وہ سی یونی میں تم جاتے ہو لگاو نہ بڑھاؤ سیوہ کرو لیکن اتنا نہ بڑھاؤ کہ بس بکتی بھی کھو جاؤ بکتی کی دوری زرہ چھوٹی تو بس سمجھو کہ پھر اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں کو دیکھتا ہوں کہ ہنکار بھاؤن ان کو واپس ایسے لوگوں کو واپس اپنے دائرے میں کھینچ لیتے ہیں جو جنوروں کو پالتے ہیں ان کو ہنکار بھاؤن چاہے وہ ستگرو کے بھی شش بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بڑا یتن کرنا پڑتا ہے اس چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے تاں جا کے ان کی بکتی جو ہے سمپورن ہوتی اس جونی میں پھنچ جاتے ہیں کیسی نہ کشی دم سے وہ ست شبت کو چھوڑ دے اس سے ان کو بڑی خانی پوچھتے ہیں پھر کسی جونی میں کوئی بھی ستگرو دردی پر آکر ان کو دیکھتا نہیں دیکھتا دے ہی نہیں ستتا اکنا جانا سب جانا 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 ایک ستگرو کو چھوڑ دیا اس کو دے جان پائے تو پھر کوئی ان ستگرو آپ کو دیکھتا دے ہی نہیں پائے گا تم جتنا بھی یادر پر ہوئے گی تو جونیاں بہت کنے منوش دے ہی کم میں نے اور منوش دے میں گروہوں تاکہ جوڑے روگے ستگرو تاک نہیں کیونکہ ستگرو تو وقت کا حاکم ایک لیا جو پورا ستگرو میں نے آپ کو بولا پورا جو آئے وہ کبیر صاحب آئے ان سے آگے میں نہیں نام کسی کا لینا چاہتا کہ ان کو بڑی ارچن ہوتی ہے باقی سب ان کی داد سے بنے ستگرو بھی کہلائے ان کی داد سے نردام بھی پہنچے لیکن پیاری ست سمجھی وہ کسی کو نہیں جوا پہنے کسی کو ساتھ نہیں دے جائے کیونکہ وہ شش تھے اس لیے جو نجدام سے ڈیوٹی دینے تین لوگ میں آتا ہے بہنی پورا ستگرو کہلاتا ہے جو دکھشا پا کے گرو بنے نجدام کی یادرہ پائی نہ وہ آگے کسی کو جگہ نہیں پاتا داد دینے کا کوئی لاکھ ہوتا مت جانتا پھر ان کو گتھنی آگے نہیں دے سکتے جب تک وہ نجدام نہ دے میں نجدام ایک پار نہیں گنتی سے باہرہ گیا گنتی سے باہرہ ساتھ رشت کے ساتھ گیا گنتی سے باہرہ جو برمانڈ میں بڑی بڑی آتما تھی وہ مجھے ملی ایک کو ہی میرے تارنے کا حکم میں نہ پاک چک ہو جائے اس لیے تو میں سمجھاتا ہوں یہ جو ہم جنوروں کو پانتے ہیں یہ بڑی بہادہ پیدا کرتے ہیں ان کا پیار تمہیں اس طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں بڑا کرنا پڑتا ہے دلانا نلانا بٹھانا کوئی آ گیا تو اسے سمجھانا بڑا پچھے نکام ہے پھر بقتی کہاں ہوئی پھر بقتی ہوئی نہیں سکتا ہوتی بھی اس لیے میرا کام سمجھانا ہے تم کو آکے تمہاری اپنے جسے سچے محنام شبد مل گیا پیارو گر شانت نرمن قال قفید پاک جائے جس کو یہ شبد میرے پاس دو شبد میرے ستھ گروہ کی پاس ایک شبد ہے میرے پاس دو شبد ہیں اور دونوں ستھ پرشنے میں نے نہیں اور کسی کے میرے ستھ پرشنے اس لیے جسے سچا بھنام سمجھ مل جاتا پیارو گر شانت نرمن قال کا بید پا جاتا ہے وہ شانت بھی ہو جاتا ہے نرمن بھی ہو جاتا ہے اور اس کو قال کی پوری سمجھا جاتی ہے قال سے باہر ہو جاتا ہے وہ شانت نرمن قال کا بید پا جائے لے شبد پاکر بھی پیارو بن دھیان بکتی امکار میں نہ چھوٹا جاتے ہیں اب میرے پاس ایک با چیز آئی امکار اس سمجھ لے گا میں آپ کو اسی کی باتیں کروں گا شبد پاکر بھی پیارو بین دھیان اگر دھیان تم نہیں کر پاتے کیونکہ تمہارا عبیاسی ہے اس لئے کہا دھیان کا عبیاس بچپن میں ہو پاتا ہے جو بانی میں بہت کم کیونکہ وہاں تمہارا ریلیوں میں مز تو نہیں جائے جاتا ہے جو جاتے بھی اس کے لئے اس لئے بین دھیان بکتی امکار نہ چھوٹا جانا ہے بین دھیان کے بکتی کے شمرن کے تمہارے اندر امکار نہیں چھوٹے اور امکار سب سے بڑی اٹھم بنا ہے اسی جو پر میں سارا کب آگے بودھ رہا ہوں امکار سدا دوسروں سے پیارو ہر نر نار میں آتا جاؤں یہ دوسروں کے سنگ سے اب کوئی آتا ہے میں نہیں مل رہا ہوں کیونکہ سنگ سے جو ہے تم ابھی جاگے نہیں تم نے کچھ بھی چھوڑا نہیں تو تم وہ بھی جاتی میرے اندر بھی جاتو مجھے اور کیا جوکی تو بھی جاتی کس وار تمہارے پاس ہے کیا مجھے دینے کیلئے اس لئے نیابنے میں بات کرتا میں نے بات صرف پرنجیڈن سے کرتا ہوں وہ بھی آفتے میں کبھی ایک بات ہے جہاں زیادہ زیادہ آفتے میں دو بات ہے وہ بھی پہنچ ساتھ منٹ کے لئے کوئی خاص بات ہو تو کبھا کی کوئی بات ہے اس لئے یہ جو تم جانور پانتے ہو یہ بڑی بات ہے بادہ ہے اور ایک پرفیشن سے تین تین پرفیشن کرتے ہو یہ بڑی بادہ ہے ہر کام میں اپنے کو جاتے ہو یہ بڑی بادہ ہے یہ بکتی نہیں ہونے تھے شبد پاکہ بھی پیارو بن دھیان بھکتی ہمکار نہ چھوٹا جن ہمکار نہیں چھوٹا جو ایک میں ہے کہ ان کا نہیں چھوٹا باپنے بات نہیں ہمکار سدا دوسروں سے پیارو ہر نر نار میں آتا ہے جو دوسروں سے آتا ہے آج کیسے آتا ہے آپ کا کوئی مطر ہے آپ کے پاس آیا اس نے آپ کو کسی کی بات سنائی جو آپ کے بھی پرٹیننگ تھی اس بندے کی سنائی کہ وہ تمہاری یہ 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 تمہاری زندہ کرتا ہے یہ یہ تمہاری تاریخ کرتا ہے تم اس کا بیٹھ کتیو جیسے تمہیں تراز پکڑا ہوئے ہیں ایک طرف اس کا ساتھ ڈالتے ہو ایک طرف جو ڈالتے ہو ایک طرف اس کے اچھے شبد ڈالتے ہو دوسری طرف تم کیا ڈالتے ہو بورے شبد اگر تو تمہارا ترازو نبی پرسنٹ اچھے شبد سے ہے تو دس پرسنٹ بورے شبد سے ہے تو تمہارا جو اچھا پندڑا ہے وہ تمہیں اپنی اور چیز لے تم کہتے کوئی بات نہیں مجھے ملے گا تو بات کر لوں گا کیوں اس نے کیا آکا پر چلو اتنی بات چال جاتی ہے تو تمہارے اندر پروت بھائر نہیں آ پائے اندر تمہیں تھوڑا سا کیا لیکن نبی پرسنٹ نے اس کو سنبھال لیا تو تم نہ حرمت بھائیں اگر اگر یہ پندڑا وہ بیس بن جائے تو یہ اسی بن جائے تو پرک پڑے گا تمہارا چیرہ لال ہو جائے گا تمہاری آنکھیں لال ہو جائیں گی تمہاری موٹھیاں بند ہونے دگیں گی پھر اسی پرسنٹ تمہیں بنے گا بابا اسی پرسنٹ اس نے تاریخ کی تم پھر بھی چک ہو جاؤ شانت ہو جاؤ یہ تھوڑا تھوڑا تمہیں ایک دو دن وہ چیز تم کرے گی بیس پرسنٹ لیکن اگر وہ تیس ہو گئی اور اندر ستر ہو گیا جو نندہ تمہیں سنائے گی وہ تیس پرسنٹ ہے جو اچھی سنائے گی بات وہ ستر پرسنٹ ہے اب اندر گڑڑ ہونے لگی تمہارا اندر ستامک گڑڑ ہو جائے تمہارے اندر کی سکریشن بڑھ جائے گی ستامک بڑھ جائے گی ستامک میں حل جال ہو جائے گی اب تمہارا اندر سے کوئی کھانے کے لیے تمہیں دیتا ہے تو تم کہتے ہو ابھی نہیں کھانے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو تم کہتے ہو ابھی نہیں کھانے کیونکہ کروڑ بڑھ گیا تیس پرسنٹ ہو گی ادر ستر ہے اور تیس اگر پچاس پچاس ہو جائے پھر تم کیا کرتے ہو شد پر جا کرنا شروع کرتے تیزی سے پہ ریاستہ چاہتے ہو تیزی سے پھر تم تھوڑا دھوڑتے ہو کیوں وہ پچاس پرسنٹ تمہیں بیٹھنے لیے وہ پچاس پچاس ہے پنگڑا بھرابی ہے کبھی تو تم ست کی طرف آتے ہو کبھی ترجو اب تم شانت نہیں ہو جاؤ گے اور یہ اشانتی تم اپنے گھر والوں کو بھی دو اب تم اشانت ہو گے اور وہ چیزیں تم جت تک دوسروں کو اپنے گھر ان کو بھی پریشان بناؤں کوئی دوسر میں ترہاں ان کو بھی سناو تم شیر کرتے جاؤ گے تو بکڑوں دوسروں کو ملتا جال رہے تم اس کو کئیوں میں بانٹوں گے تب بھی وہ تیانے میں ایک مہینہ لگائے ابھی پچاس پسند پچاس پچاس کا پدڑا ہے تو بھی آپ نے دیکھا دو ٹوکری پڑے ہوئے ہوئے ہیں ایک پھولوں کا اور ایک گندگی کا تو وہاں پاتھوں میں پھولوں کی کشبون ہی آئے گی گند کی کشبون زیادہ پھیانے بھی دکھائے گی اب پھولوں کو بھولے جاؤں چاہی وہ پچاس پچاس پرسنٹ ہے ایک جیسے چوکری میں ایک درو گندگی ہے اور دوسرے میں پھول ہی پھول ہے بھول آپ کے کیا سندھر بھول پڑے لیکن گند کی بھول زیادہ آئے گی اور سوگند کی کام آئے گی اس لیے پیاری ستھنگ جی ہم کار سارے کام کرتا ہوں ہم کار دو ڈم سے جاتا ہے اکیلے من میں سمرن سنک کام کرتے جائے ہم سندھ لو کیوں نہیں تم سے زیادہ بھار کرتے کیونکہ وہی سمیں ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں اپنی شانتی بنائیں گے تو اچھا لکھا جائے گا ساپ ہوگا کچھرا تو کچھرا ہوتا ہے کچھرا کچھرا ہی ہوتا ہے کچھرا کچھرا ہی ہوتا ہے کچھرا اثر کیے بینا نہیں رہ سکتا تم کتنے بھی ناک کو سنبالو گندگی جیگہ سے نکلوں گے تو سوانس تو تھوڑا سا نوں گے وہ کچھرا تمہارے اگر کچھرا جائے اور وہ صدا تمہیں یاد رہے گا وہاں سے گودھرے تھے بڑی سمیں وہاں سے گودھرے تھے بڑی سمیں کچھرے کا کرواہ بہت زیادہ ہے پیاری ست سمجی اس بات کو جاندے کی چیستہ ہے اس لئے ست سمجھ سن کے تو چھوڑ دیا بار بار سونا کرو یہ ست سمجھ کیوں کہ سندھ جو بھولتے ہیں ایک ہی پوراں بھرمنٹ میں ست پرشتہ بھیجا ہوا سندھ اس کے لئے سنوں گے تو کیسے بات بنے میں نے ابھی آپ کو جنوروں کی بات بھولی اور میں نے برک لیا اور دیکھ بھی لیا تین لوگوں نے اپنے سبسکرائب سے نام کٹے جن میں دو جنوروں کو پالتے ہیں اور تیسری کا مجھے بتانی مدور یا بتانی کیا کرتے ہیں آپ آپ خود ہی سوچیں یہ جو جنوروں کو پالنا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے کرتے تو تم اچھا کرم ہو پھر اچھے کتے بن جاؤ گے اچھے گھائے بن جاؤ گے اچھے بیڑ بن جاؤ گے اچھے گھوڑے بن جاؤ گے پر بن جاؤ گے تو گھوڑے بیان اور کتے ہی نہ اچھے دھر میں پہن جاؤ گے اچھے دھر میں پہن جاؤ گے اچھی روڑی ملے گی اچھا بستر ملے گا لیکن تان تو وہ ہی ہوگا جس کی اپنے سیوہ کی میں کیا کر سکتا ہوں اس لی میں پرک اور کب پہچان کری سارے اور اس کے اندر دیکھا کہ بابا یہ تو ایسا کام کرتے ہیں تو کیا کریں میرا کام سمجھانے پھر کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مدار کون دوبارہ کبھی نجدام سے جندی آتا ہے چھے سو سال کے بعد یہ غدا بھائی طبیر صاحب کے نیت سے بار نینام سے آئے چھے سو سال کے بعد وہ بھی ایک پورے برمن ہے سب سے نینام میں ملتا ہوں وہ کیا ہے اس لیے میرا کام سمجھانا ہے بابا باقی میں آپ کسی سے ملتا نہیں ہوں کوئی فون نہیں کرتا ہوں سب کچھ چھوڑ دیا اکیلے رہنا سیکھو تو ہو گیا بہتا ہے اکیلے جتنا رہو گے تم بھی تمہیں بھی لاب مات یہ زیادہ فون سنو بڑا ضروری ہے تو ضرور سنو لیکن فالتوں کی فون چھوڑ دو فالتوں کی باتیں چھوڑ دو پھر بکتی بھی نہیں ہوگی دیان بھی جد پریشان ہو تو جو پچاس پچاس پرسنٹ دردگی پکڑیں وہ دیان کسی پھر ہے اب ایک مہینہ تو مطلب ہی نہیں تو وہ دیان در پر ہے وہ جب تک اس بندے سے نہیں ملے گا اس کو اپنا سب کچھ نہیں سنائے گا اس سے نہیں چھنے گا تب تک وہ چین ہی نہیں بڑی یہ ڈمبنا ہے بکتی آسان نے یہ کار بڑا بڑا تگڑا کام کر دیتا ہے جو اس نے آپ کے اندر بچان دی بچاروں کو بھاؤ میں نہ بدلا تو پھر گلتی ہی گلتی ہوتی ہے پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پچھنے ہم کار صدہ دوسروں سے پیار ہو ہر نر نار میں آتا جانے تو فروض ہے کب بھی اکیلے رہ کے آتا ہوں کیسے ہیں تم بکتی میں گے دیان میں آئے گے تو پاس شانتی ہوں اس لیے میں تین موقع کشی کو دیتا ہوں اس کے بعد نہیں ہے اس کے بعد تیرے کا کوئی سوال نہیں بات اور تین موقع خود دیتا ہوں اگر کوئی مجھ سے نراز ہو گیا تو میں پیار کرتا ہوں تین بار کیوں کہ میرے سعادت ہو میرے پیار ہو میرے بات ہو میرے اندر بستے ہو مجھے نفت نہیں کسی سے لیکن تین کے بعد مجھے پرمیشن دیں ایک بار منانے سے پچاس پرشنٹ کا کام کرتا جانے دوسری بار منانے سے تیس پرشنٹ کا کام کرتا جانے تیسری بار منانے سے سو پرشنٹ کام کرتا جانے تیس اور پچاس اور پچاس ہو تین امسنوں میں میں سو پرشنٹ آپ کی طرف جاتا ہوں آپ کی طرف دونتا ہوں آپ کی طرف اپنا سر جتا ہوں اس کے بعد کیا کروں اس کے بعد کچھ چیز بچتی ہی نہیں بچے تو بھی کچھ کروں اس لئے پیاری شاہ سمجی اٹھکے تو بٹھکے ستی گروہ پر بشواس ٹھوٹا تو اٹھکے پھر بٹھکے کہ کئی بار میں نے درختوں کو دیکھا سرے مگر میں اوپر سے ٹھیک ہے جڑ سے گڑ بڑوں بھی سارا بھوٹ لگا سوکے ایک چیری کا پیڑ تھا مالی تھا وہاں تو مجھے ایک دن کہنے لگا وہی جہاں پر ہمارا انسیشوشن تھا مجھے کہنے کہ اس درد پر چڑھ کے تم جو دانے لگیں کھا سکتے ہیں میں نے اسے اُترت نہیں لیا دانوں کو دیکھا آئے ٹھیک ہوا ٹھیک ہے مل communism سوکر لیتا ہے ایکسا شیر کو دیکھ رہا promotes اسے انیجات وہ جہاں کھلتے تھے گرون گرون کے ساتھ ہی وہ اوپر انچائی پر وہ یونٹ تھا جہاں وہ چہری کے بیٹھ تھے جس یونٹ میں کھلتے تھے اس میں بھی آرہ چہری کا تھا لیکن اس میں جب سیزن نہیں ہوتا تو اس گرون میں کھلتے تھے جہاں دوسرے گرون ہو تو میرا کام ہمکار صدا دوسروں سے پیارا ہر نار نار میں آتا جانرے رینام شبت پانے سے پیارو کام کرود لوگ مو چھوٹا جاتا ہے یہ شبت پانے سے کام کرود لوگ مو چھوٹ جاتا ہے ہمکار اب یہ رہتا ہے ہمکار جون جون سنگ کام کرو بھی یہ چھوٹتا جاتا ہے سنگ کام کرو اس کے بینے یہ بھی چھوٹ اکانت بیان میں جانا پیارو اکانت بیان میں جانا پیارو کسی سے مترتہ شترتہ رکھنا مات جانا نہ گوٹ دوستی نہ کائے سام دوستی نہ کائے سام میں نہ دوستی بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ یہ پھر ہو جائے نہ پرت زیادہ ملت زیادہ بنیں تو کب نہ پرت میں بدلتی ہے دیر نہیں اس لیے پیاری سرسن جی جاگا ہوا تو جتنی ملت زیادہ ملت زیادہ کرو کوئی بات جاگا ہوا جاگا ہی نہیں تو بات بنیں گے اکانت بیان دھیان میں جانا پیارو کسی سے مترتہ شترتہ رکھنا مات جاند رے سنتوں کی سمعت سے وچار گے پیار سنتوں کی سمعت میرے پربچن سنتے ہو تو وچار گے پیارو سچے شب بھاؤں پہ رہنا جاند رہ سچے بھاؤں شب بھاؤں پہ رہنا جاند رہ کسی نے کیا کیا اس پہ نہیں جاند کسی نے کیا آپ کے اور پھینکہ اس کی اور نہیں جاند اس کو چھوڑ دے جاو اس کا دھیان مت کرو اس کو دھیان کو چھوڑ دو سادہ اللہ دو وہ چلا لائے گا پھر اپنا کام پر سر ہلاو ذرہا ہے وہ چلا لائے گا میں دیانا ہوں کسی بھی بیچار کو بدلنا ہے تو سر ہلاو ذرا لائے دیکھو چلا لائے گا پھر آتا ہے پھر تھوڑا ہلا دو وہ ایک سیکل نہیں لائے کچھ نہیں کرتے ایک کلا بھی اور اپنے اندر ست کا باؤت کندر تمہیں موقع ملتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ کچھ ملتا ہے سب ملتا ہے اس لئے کا سنسال درپن سمانے پہ بات یہ سنسال سارا درپن ایک شیشی سمان ہے اور میں نے آپ کو پچاس پچاس پڑھا ایس لئے دور بتاتا ہوں جب آپ کے اندر نبی پرسنٹ ویجاتی آرے اور دس پرسنٹ سترے پھر تم بدلے کے لئے دور پڑھا تمہارے ہاتھ میں لانٹھی ہوگی بدلک ہوگی تنوار ہوگی کوئی چیز ہوگی اور تم دور پڑھا پھر آپ بند ہو جاتا ہے دس پرسنٹ میں جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پچاس پساس بھی ہو جاتی ہے تو بھی تم گھر والے سنبال لیتے لیکن وہی نبی پرسنٹ اور دس پرسنٹ ہو جاتا ہے کسی نے تمہارے پورے بستر سمجھے اتار دیئے تمہیں نگل کر دیا تو اب تم کیسے چکو بیٹھو تم سنسار میں اپنے منتروں اور ربندیوں کے سامنے نبی پرسنٹ نگل ہو گئے دس پرسنٹ میں کیا بچتا ہے اسی لیے تمہیں بولا نگل وہ ہو جاتے ہیں بھود ہو جاتے ہیں جو پوراً سطح پڑ جاتے ہیں وہ نگل ہی ہے ان کے بستر تو ایک دکھاو ہے صرف دوسری کے اندر بھاؤ نہ بڑے اپنے تم ان کے بہو شود ہیں جیسے کوئی نگل ہو جاتا تھا ہوئے ان کے بیپ نہ ہوئے نگل کچھ پر بھاؤ دوسری پر تو پڑتا ہے تم پہ نہیں پڑا کوئی بات ہے پر دوسری پر پڑتا ہے تو سنتوں کو اس بات کا بھی دیاں رکھیں کہ دوسری پر نہ پڑے آپ کا کوئی پڑ اس لیے سنت کپڑا نہیں چھوڑ اپنے لیے وہ بیلکل نگل ہے ان کے پاس کوئی بید بھاؤ نہیں ہے شریر کا کوئی پیشے بھکار نہیں ہے کسی قسم کا بس بستر دوسری کے بھاؤ جو پاگل ہو جاتا ہے اس کو دوسری ٹی پی کر ختم ہو جاتا ہے ان کو ہی نگل ہو جاتا ہے جو بچے سمان نردوش ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے پھر وہ جو نگل ہو جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ چلا ہے نہ بولنا رہا نہ سننا رہا دونوں چیزیں چلیں گے بولنا اور سننا دونوں گے آپ کس کی بات کرنے کیسی بات کرنے کیوں کرنے کیوں کرنے دوسروں کی ویچار پکڑتا جاندرے شرطی ستوٹی نیردہ ستوٹی نیردہ ستوٹی بھرمیتہ دیکھا پیار ستوٹی اور نیردہ بھی جو کوئی ہماری تاریخ کرتا ہے ضرور جو آپ کی نیردہ کریں گا ضرور تاریخ بھی کریں لیکن جو کیوں نیردہ کریں گا بس کو لڑنے کے مون میں اور تم کو لڑانے کے لیے اس نے سندیش پیش دیا کہ میں لڑنے کے لیے تیار دونوں لڑ پڑا اور جو دو لڑتے ہیں دونوں زد بھی ہو دونوں کو پھلیت پکڑ لے جاتا ایک بھی نہیں پچتا دونوں جاتا دونوں اگونی ہوگی ستوٹی نیردہ سے جیو بربیت رہتا کہہ رو تا سے جھوٹ کا سہارا لیتا جاتا پھر وہ جھوٹ بھولتا ہے اس نے دو کی سم سے جو آخری چیز آتی ہے وہ جھوٹ آتی ہے وہاں چیز بند ہو جاتی ہے آگے نہیں چل پھر جھوٹ آیا تو بند ہو جاتی ہے پھر آپ کی طرمان اٹھ جاتی ہے آپ کی بندھوک اٹھ جاتی ہے آپ کا تندہ اٹھ جاتا ہے آپ کی لات اٹھ جاتی ہے آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے آپ کے موٹ سے آپ ہوا باہر آنے سے پانی باہر آنے لگتا ہے دھوک باہر آنے لگتا ہے موٹھیت ماری بند ہو جاتی ہے آنکھیں لات ہو جاتی ہیں پاؤں آگے کیوں بڑھتے ہیں اور دوسرے آنے لگتا ہے یہ دشاک ہوا جاتی ہے اپنے آنکھ کو بھول کر پہلے دوسروں پر بروسہ کرتا جاتے ہیں اس نے کہا اکیلے رہنے کی عادت ہے دوسروں پہ بروسہ نہ کرو کیونکہ وہ کوئی جاگہ ہو ہے جس کے اپر تم بروسہ کرنے ہیں صادق پہ بروسہ کر سکتے ہیں وہ دس پرسنٹ سے اپر کبھی نہیں جائے کوئی بھی نہیں جائے پر دس بھی نہیں جائے صادق کبھی ساتھ گروہ دس پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا اس لئے ساتھ گروہ کچھ نہیں کہتا ساتھ گروہ نے چھوڑ دی لیکن کیونکہ دس پرسنٹ کچھ بھی نہیں ناکے بڑھا سو کے آگے دس کچھ نہیں آپ نے آپ کو بھول کر پیادا دوسروں پر بروسہ کرتا جاندرے دوسروں کے سنگ میں سکھ شانتی کے ہی پیا دیکھا سنگ کیا سکھ شانتی چاہے کتنا پیارا تمہارا دوست ہو کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے تمہارے گھر میں ضرور دران پڑے پکہ حرصہ ہوتا ہے اس لئے سم اپنے آگ کو بھول کر پیارا دوسرے پر بروسہ کرتا جاندرے دوسروں کے سنگ سے سکھ شانتی گئی پیارا جھوٹھے کام کروٹ کا لبادہ پینا جاندے اب لبادہ ہی پینا لیتا ہے جو سنسار میں وہ نیتا بن جائے آپ چیس نے بوجھ رہا ہے جوش پپڑنا ہوں وہ لیتا ہو جائے کیونکہ آپ وہ نبادہ چھوڑ دے شکتا اس نے دوسرا نبادہ پیان لیتا کٹیان لیتا جی ان کو توپی پیناو ایسے مستر پیاناو پس کلاس ان کے گلے پر نبتہ ڈالو پس کلاس ان کے جوزوں پر پپڑا مارو پس کلاس بات ہوگی اس لئے پیار سنگے دوسروں کے سنگ سے سکھ شانتی گئی پیارو جوٹھے کام کرودھ کام لبادہ پیانا جانتا جوٹھے لبادہ پیان لیتا ہے کچھ لئے جو نبستر ہوتا ہے نبتہ وہ نردوش ہو جائے مہا بھی مستر چھوڑے نردوش ہو جائے پھر کو دے مستر پجنے کے بعد وہ بولے نہیں اپنے ششوں کو یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھا ہوں تم جو اندر سے پڑ لے دیں وہ سنسان کو سندیش دے اندر سے بودھ رہا ہوں بائی سے پڑ بائی سے پڑ بند کر اندر کے پڑ خود یہی بات کو کلیشن جی آجان کو کہا تم میرا ہوگی ست کام تو کرتا ہے نا اس نے تب تم استر پر آگے ہو جاؤ تو جس نے سب کچھ اپنا ساتھ و گروہ پر سونک دیا ہو استر پر آگے ہو گئے اس کی بودھر چکانے ہو گئے اس لئے جب بھی کوئی جانور پارنا ہے کہ یوں کو پتنکشا سے پہلے ہوں ان کو نہیں کہتا جو دوسرا بار میں لیتا اس کو بودھر سے پرمیشن لینی چاہیے میرے سے بات کر کے لینی چاہیے ایسے تو پودھر تھی پھر اس کو چھوٹنا چھوڑنا ہی چھوڑنا پڑتا ہے اسے چھوڑنا کیوں کت منکار اس کو اپنے دائلے میں واپس لے جاتا اسے موکش کے طرف نہیں لے جا سکتا اس کے وہ واپس لے جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کارن کے میں تب ہی کہاں سنت ہر چیز جانت دوسرے کے سام سے سکشانتی گئی بیاروں یوٹھے کام کرودھ کا لبادہ پینا جان رہے کت سکتا کے کارن سب دکھ پہ آتے تم حادث میں جب اسی بات کی طرف دیان دیتے ہو تو کت سکتا پیدا ہوتے جیسے کسی مورتی کو ٹھکا ہوا ہے تو تمہارے اندر جو جیسا ہے اس کا پردکاپ اٹھائیں تو میں نیچے دیکھوں مورتی کیسے اسی لیے بات ہے کہ سنت تمہیں نگل نہیں ہو کیونکہ آپ بھی اس کے پردے کے نیچے دیکھنا چاہو گی اس کے پاس کیا اس کے پاس کچھ ہوتا ہے جو شرید اکسکت رہتے وہ ایک دن لپنایا جائے گا ایک دن جلایا جائے گا اس کے اطریق اس کا اوپل کام ہی ہے اس نے اکسکتا کے کارن سب دکھ پیارو اسی میں جیو ہٹپا جائے ہر چیز میں تمہاری اکسکتا ہے جیسے تم میرا ایک ہی پروچن لیلو بہت کچھ میں نہیں لیکن اکسکتا یہ ہے کہ کار کونس آئے گا اس پر سکونس آئے گا یہ کچھ سکتا ہے پڑھتا آٹھانا اس میں وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر ست سنگ میں نئی بات ہوتی ہے ہم تاکیوں کے احساب سے پپڑا اتا رہتے ہیں اور جب تک سنسار میں رہتے ہیں آپ کو پورا بستر میرا جی ملت پاتا کچھ بچا وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور سے ہم ساتھ لے جائے ایک ہی ریشہ کر کے آپ کو ہم دیتے ہیں اپنے بستر یہ پروچن ہمارے بستروں کے دیشے ہیں تو آپ کی طرف پھینٹے ہیں دیتے ہیں اس سکتا کے کارم سب دکھ پیارو کشی میں جیو اٹھپا جاتا ہے یہی کشن بھگوان نے سارا پا دکھ کا پارا جاتا ہے جو دکھ میں نیرگت نیرگت سکھ میں نیتے نیست جو دکھ میں ایک جیسا رہتا ہے نہ دکھ میں کو اپناتا ہے نہ سکھ کو اپناتا ہے جو ٹھیانی ٹھیانی رہ جاتا ہے پھر وہ کار پہنگی رہ جاتا ہے سنت ترتم پہ سور پہ آون ہے پورا نمد امکار بھگوان ہے وہ کہتے ہیں نہ سکھار پہ مدہ ہے نہ دکھار کا مدہ ہے جس حال پہ تو رہا کے اس حال پہ مدہ ہے تمہیں دکھ دکھائی کیسے دیا سنت کا شش کو دکھ تو دکھائی نہیں دیتا وہ تو وہ تو ختم ہو گیا وہ دکھ ہو گیا سکھ کو اس نے پھانا نے دکھ کا لبادہ سکھ میں سما گیا یا سکھ ہی لبادہ پا لیا اسی میں رہ گیا سکھ دکھ ایک سمان کا مدل بنی ہے پچاس پچاس پرسنٹ سکھ دکھ ایک سمان کا مدل ہے کہ تمہیں کبھی دکھ نظری نہ آئے خلاق کا پھول دیکھتے ہو تو تمہیں پھول ہی دکھائی دیکھ کانٹے نہ دکھائی کانٹے دکھائی دیں گی تو وہ صدا تمہیں پریشان ضرور کرے گا میں پھول ہی دکھ جی کی طرح دے ہو رہا ہوں بات اور دھنسے کھو کہتے ہیں نہ دکھار میں مزا ہے نہ سکھار میں مزا ہے جس ہار میں وہ تب ہی مزا ہوگا کہ تمہیں دکھ کبھی دکھ دکھائی نہیں کبھی سکھ دکھائی نہیں نہ سکھ میں جانا ہے نہ دکھ میں جانا ہے بس ساگر سا ایک سمان ساگر 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 اسی لیے کھانا امرا لوک کے بر جاؤ گے ایک ساموسوں نہ مہا سردی نہ مہا برمی نہ مہا بستر نہ مہا خید خلیان پیارو نہ مہا دردی نہ مہا پاڑی نہ ہی سورج چمکتا جاندرے وائیو کا لے دنہ دے پیارو سن کے ہی دیکھا مد جاندر کوئی تتب ہی دے پیارو شویر تتب کا لوگ پیارو جیسے یہ سن تتب پادا تتب کا دین لوگ پیارو انگل لوگ شویر تتب کا جاندرے سات کرشت کی جوت نیالی پیارو کبھی شویر کبھی کسی روپ پیار جانا جاندر ان کی موچ ہے ان کی جوت شروپی جو ہے ایک ایک روپ کونو سورج کو فکا کر دے تا انسان کار روپے جس کو بے دے اس جدے بھائی دے کنی دے بے دے جدے بھائی دے اس بینام دے دے اس بینام دے دے اس بینام دے دے کونو سکتا کے کارو کون سکتا چھوڑ نہ اچھے کی نہ بہو دے سکتا کا مدل اچھا یا کونو دے تو مورد کوئی بری یہاں مندر میں پتھ دیکھنے جاندیاں مندر میں آپ گئے یہاں سے دو جاندیاں سب کو جاتا ہے ایک سادگ جگ ایک بار نکشا کو پاتا ہے پھر کہیں مورد کو دیکھتا ماتھا رکھتا وہیں پہ سب کو جاتا ہے وہیں پہ سب کو جاتا ہے پھر وہ سادگرہ کو کیسے بنا پائے یہاں پوراً سوچ ہونا پڑتا ہے نہ سکھ حال میں مزہ ہے نہ سکھ حال میں مزہ ہے بس جس حال میں رہا کے اس حال میں مزہ ہے تو پیاری سحسن جی آپ کو ایک ایک ہمکار کا بتایا سکھ اور دکھ کا بتایا آج ہمکار اور دکھ کی باتیں کریں آپ سے ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے آگے چلیں گی لیکن وہی ہے ستھتپرہ کے سمادشت جس کی پتھی ٹھکانے ہیں آجن کہتا ہے وہ کیسے ستھتی بولتا ہے کیسے وہ کیسے بولتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیسے وہ سمجھا گا ملوں گا سبی کامتائیدیں جب بات پریشن بھگوان کہتے ہیں کہ بھابا میری بات سنو ان سب چیزوں کو چھوٹ آپ میں آپ ہو دشت سوستے تبھی پڑکے ہیں تبھی جو صدا سنتشت نہ سردی میں وہ نجدام کا بن جائے نہ وہاں سردی نہ وہاں گرنی نہ وہاں بستر نہ وہاں کام نہ وہاں کھیل کچھ ہے ہی نہیں ایسے بوجھو نجدام جیسا بننا ہے سنگی ساتھی سب گئے ایک کا پکڑوں ہاتھ رے اب اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا جب لاکھوں کوڑی تن پر پڑے جاند رہے ہیں لاکھوں کوڑی بھی تن پر پڑے تو ساتھ کو نہیں چھوڑتے تم تو کوڑا دیکھتے ہی اب چھوڑ دیتے ہوں کوڑا پڑھ دے کب کوڑا پڑھ دے کب کوڑا ہی نہیں دیتے اس لئے پیاری ساتھن جی ہوتے ہیں لیکن دو پارٹن کے بیچ میں سابت بچان ہے کوڑا پڑھ دے ایک کلی کو ساتھ گرو کلی ان کے ساتھ کھڑے تم تین پارٹن سے اپنے آپ کو دور کرتا تین لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ایک کلی کا سہارا پکڑوں تو پار ہو جائے نہیں تو دل دل میں تو آگئی تھے وہیں پھر جل جاؤ پھر کیسے بات بنے گی ایک بات سناتا ہوں ایک ایک آدمی گھر آیا اپنے کام سے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ بابا روح ہے اور یہ رجائی ہے ساتھی آنے والی ہے تو یہ پیجے کو دے آؤ شام کو تو وہ رات کو سمیں ہوگا تو بین دے گا تو صبح بین دے گا تو صبح تم کام پہ چلے جاتے وہ سمیں نہیں ملتا اس نے کہا بہت اچھا پٹا پٹ اس نے اٹھایا تو ننگے پاؤں ہی دوڑ پڑا اس کی گھر پیو خناستے میں کھومہ تھا وہ کھومہ سکھا ہوا تھا اس نے وہ لوگ بھولے ہوئے کہ سکھا کھومہ کیا وہ اس میں پہنسلک ہوا تو اوپر سے جو اس کا روح اور رجائیتی نیچے گری اور اس کے اوپر وہ گر گیا اب رات ہوگی کوئی نہیں کہا نہیں حواظیں دے رہا کوئی بیدہ میں سو گیا کیونکہ روحی کا وہ بندل تھا آپ اس کے اوپر گیرا وہ کہنے گیرا تو اس کے اوپر گیرا بچ گیا صبح ہوئی تو پھر اس نے جو وہاں ایک کرسچن تھے وہ پہنچ گے ایک کوئی 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 تو پہنچ دے رات بھوکا ہے بھوکا ہے شام پھر اس نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا تو پھائی صاحب دھوڑیں کھانا کھلانے کے لیے اتنی دے میں جو کرسچن تھا تگڑا تھا اس نے آشتہ 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 اس کو بھائی نکالا اتنی دیر بھائی صاحب کھانا لے آئے اور اس کو کھا بھائی کھانا دایا ہو بڑے پیار سے گھر والوں نے دیا یہ سامنے والے تو کھارے پھر گھر کیوں چاہتا تو تینوں نے اپنا اپنا کام کیا آپ بردوارے جاتے ہیں بھابا آپ کو پرشادہ میلا آپ نے کھانا کھایا اور جو جو کرسچن ہوتا ہے وہ تو صدا سیوا کے لیے دیا لاتا ہے لیکن بھد پرکی کرتا ہے بھد کہتا ہے کہ بھا بھا میں نے اس کو پرکھا نہیں میں اس کی سائتہ نہیں کر سکتا یہ کس کس کم کا آدمی ہے یہ کوئی عقدر کرے گا تو اسے مجھے بھوکت نہ پڑے گا تو اس لئے میں اس کی سائتہ نہیں کر سکتا تو یہ ہے سامنسان توان جو بٹا ہوا ہے ہر بات پر بٹا ہوا ہے سنت آتا ہے جوڑتا ہے وہ توڑتا نہیں جوڑتا ہے تم کمیں مہنگیرہ نکالو کھانا کھلاو اس کی چرند دھو کے اس کو گھر کی اور بھرد اس کی چرند دھو اس کو گھر کی اور پھر وہ کیسے برا کام کریں کشری پہلی ستھن جی آج میں یہاں رکھا ہوں کل پھر میں نیکس ٹائم جب آؤں گا آپ کے پاس تو پھر آپ سے بات کروں گا آپ سندے کو آنوں گا آپ کے پاس آگے یہ ہی چلے گا ابھی یہ ستھنگ قتم نہیں ہوا کیونکہ اس میں ہی ساتھ کچھ ہے یہ کھریشن جی کی پوری گیتہ آپ کو دینے جا رہا ہوں اور وہ ہی نہیں ندھدام اپنے سنگ دینے جا رہا ہوں اس کی بھی بات آپ کو سمجھانی ہے سمجھانی کی اور سمجھائیں تم اٹک گئے ہو جو بھی گروہ کے لوگ ہیں گود برے جیر برے وہ اٹک گئے سنت کی عوستہ ان سے پر جس میں سب شامل ہو جائیں سب کچھ شامل ہو جائے وہ سب کا کام کریں کسی قسم کا بے ربھاؤ سب گیا آتما تمہارے اندر ہے یہ آتما کی رکشہ کرنے اس لئے تان کی بڑی عوشتہ فقط آجstellen ستگرو ستنام ست سائجی بھول ستگرو دیم مہاراج کیجئے آج کے ستسن کے اندد کیجئے